بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئر سٹوڈنٹ سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو میری آواز آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ذرا اپنے ہینڈ ریز کریں اوکے تو بیٹا ہم لوگوں نے چپٹر نمبر سکس پڑھا اور چپٹر نمبر سکس پہ ہم لوگوں نے جو چیز کی ہیں اس میں پاکستانی سوسائیٹی اینڈ کلچر کے حوالے سے اور جو قدیم پاکستان میں سوسائیٹیز گزری ہیں وہ سارے کی سارے ہم لوگوں نے ڈسکس کیے آج سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں وقار بھی موجود ہیں عبداللہ رحمان بھی ہیں فاطمہ رحیم بھی ہیں مجھے یہ بتائیں کہ بیٹا آپ لوگوں کو چپٹر نمبر سکس ٹھیک طریقے سے سمجھ آ گیا کہ نہیں آیا پلیز گیب می ایسوریبل ریپلائے تاکہ اس کے بعد جو ہے وہ ہم لوگ آگے اپنے چپٹرز کا آغاز کریں نیا چپٹر ہے نیشنل انڈگیز آگیا بیٹا بیٹا تیل می اباؤوٹ سم سنٹیمنٹس ایکارڈنگ تو یہ لیکچرز پچھلے جو لیکچرز ہیں پھر ہم لوگوں نے ایکسسائز بھی سال کی تو اگر کچھ بھی کوئی بھی ہیزیٹیشن ہے کوئی بھی کنفیوزن ہے تو یہ آن لائن کلاسز ہیں ایک تو یہ ریپیٹیبل ہوتی ہیں آپ لوگ اس کو ریپیٹ کر کے دیکھ بھی سکتے ہیں اور اس میں جو مین پوائنٹس تھے وہ میں نے آپ کو بتایا ہے وہ بھی آپ بار بار ریپیٹلی کر کے ہم لوگ بھی اسی طرح سے کرتے ہیں ہمیں جو ٹاپک سمجھ نہیں آ رہا ہوتا تو ہم نیٹ سے اٹھاتے ہیں سلائیڈ شیئر سے تو وہاں سے ہم لوگ دیکھتے ہیں اسے اور دیکھ کے بہت سی چیزیں ہم لوگ کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ لوگوں کے پاس کہ ہمارے یوٹیوب کے اوپر بہت سے لیکچر موجود ہیں آپ کسی بھی لیکچر کو کھول کے اگر دیکھیں آپ کو کوئی بھی چیز سمجھ نہیں آ رہی تو پھر آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں آپ کے پاس آپ وارس ایپ کے ذریعے کمیونیکیٹ کر کے ہمیں دوبارہ پوچھ سکتے ہیں کہ سر یہ ٹاپک مجھے سمجھ نہیں آ رہا آپ مجھے بتائیں کہ اس کو میں کیسے یاد کرنے کی کوشش کروں کیسے میرے لیے بہت زیادہ آسانی ہوگی کہ میں اسے یاد کروں تو پھر ہم آپ کو وہ ٹکنکس بھی بتائیں گے جن کی بدولت آپ اپنے جو ٹاپکس ہیں ان کو اچھے طریقے سے تیار کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب بیٹا سب سے پہلے نیشنل انٹیگریشن ان پروسپریری what is the meaning by نیشنل انٹیگریشن ان پروسپریری اسے someone tell me about the meaning of نیشنل انٹیگریشن نیشنل انٹیگریشن کا مطلب کیا ہوتا ہے بیٹا فاتما what is the meaning by integration اس کو یک جہتی کہتے ہیں بہت اچھی بات یک جہتی قومی یک جہتی اور خوشحالے پروسپریریٹی کہتے ہیں خوشحالی کو اور انڈیگریشن کہتے ہیں یک جہتی کو تو قومی یک جہتی اور خوشحالے ٹھیک ہے اس میں ہم سب سے پہلے بات کریں گے ابن خلدون کے حوالے سے یعنی آپ کے اس لیسن میں یہ بہت واضح طور پر لکھا گیا ہے سب سے پہلے انڈیگریشن کو سمجھنے کے لیے آپ کو نیشن اور نیشنلیڈی کے بارے میں پتا ہونا چاہیے ایک نیشن کیا ہوتا ہے بیک آز انڈی بیسس اف ٹو دیشن تھیوری ہم لوگوں نے سب کانٹینن میں ازادی حاصل کی اور ہم لوگ ایک الگ ملک بنانے میں کامیاب ہوگے نائنٹین پٹی سیون میں تو نیشن اور نیشنلیڈی یہ بھی اب نیشنلیڈی ایک الگ جو ہے اس کا آسپیکٹ ہے نیشن ایک الگ آسپیکٹ ہے ٹھیک ہے نیشن کے لیے ضروری ہوتا ہے ایک قوم ایک قوم کا موجود ہونا ان کی فیلنگز ان کی تھوڑڈز اپاوہ اینی کائنڈ اف آپ فلسفیز دیکھ لیں کہ نیشن کے لیے ضروری جو فیکٹرز ہوتے ہیں کسی بھی نیشن کے لیے وہ اس کا سٹرکچر ہوتا ہے چاہے وہ ریلیجیس ہو ٹھیک ہے پولٹیکل ہو ایکنامیکل ہو ٹھیک ہے یا سوشل ہو یہ ساری چیزیں آتی ہیں آپ کے نیشن میں بعض اوقات جو ہے بعض جگہوں پر علامہ محمد اقبال نے پولٹیکس کو ریلیجن کے ساتھ میچ کر دیا ہے ٹھیک ہے کس کے ساتھ پولٹیکس کو ریلیجن کے ساتھ میچ کر دیا ہے کیونکہ ان کے انداز ان کے جو انداز فکر ہے یا انداز بیان ہے اس پہ انہوں نے یہ کہا کہ کوئی بھی سیاسی ایجنڈا جو ہوتا ہے وہ اس کے ریلیجن کو ہی ریپریزنٹ کرتا ہے تو چونکہ ہم لوگ دیکھیں اگر کہ پاکستان جو ہے وہ اسلام کے سنیری اصولوں کی بنیاد پر بنایا گیا تو اس لیے ہم لوگوں کے پاس ایک بہت بڑی اپورچنیٹی یہ بھی تھی کہ ہم لوگ اسلامی تعلیمات کو فالو کرتے ہوئے ہی پاکستان میں ایک ایسی نیشنیلٹی کی بنیاد رکھیں نیشنیلٹی کا مطلب ہوتا ہے قومیت ٹھیک ہے اب قوم ایک الگ اس کی ٹرم ہے اور نیشنیلٹی کی ٹرم ایک الگ ہے ٹھیک ہے تو یہ دونوں جو ہے ہم لوگ ان کو دونوں کو ایک ہی اب اس کے بعد جو ہے نمبر سیکنڈ ہے ابن قلدون کو اس کو اسبیہ کا نام دیا پر اسبیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی بھی جگہ پر ایسا گروہ ٹھیک ہے اسابیہ یا اسبیہ کا لفظ استعمال ہوا ہے ٹھیک ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے ایسا گروہ یا ایسی گروہ بندی جو کسی بھی کسی بھی نظام کو کسی بھی نظام کو مضبوط کرنے کا باعث بنے اس کو اسبیہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ایسا یا ایسی گروہ بندی ٹھیک ہے جو کسی بھی نظام میں موجود ہو اور اس کو مضبوط کرنے کا باعث بنے اس کو کہتے ہیں اسبیہ یعنی کہ یہ جو ابن خلدون کا کانسپٹ اسبیہ ہے میں نے اس کو تھوڑا سا دیفائن کیا ہے کہ اسبیہ ایک ایسے گروہ کو کہا جاتا ہے جو کسی بھی جگہ پر یا کسی خاص ایریا میں اگر رہ رہا ہو اور گروہ بندی کی وجہ سے پیدا ہونے والی جو مضبوطی ہے جو کسی بھی گروہ کو مضبوط کرنے کا باعث بنے اس کو اسبیہ کہا گیا ہے ٹھیک ہے اگر ہم لوگ انھی ٹرمز کو آگے فالو کریں تو ڈیفرنٹ مارڈرن سائنٹسٹ نے جیسے لاسکی ہے انہوں نے یہ ڈیفائن کیا ہے کہ نیشنیلیٹی ایک بہت کلیر ٹرم ہے کسی بھی قوم یا قومیت کے جذبے میں موجود جو احساسات ہوتے ہیں ٹھیک ہے دوز ہو شیئر فرم جو تمام لوگوں میں موجود ہوں اس کو نیشنیلیٹی کہا جاتا ہے اب اس میں میں نے آپ کو پریویس لیکچرز میں یہ بھی بتایا تھا کہ دیکھیں یہاں پر ہم لوگوں نے گروہ بندی کا لفظ استعمال کیا ہے اسبیہ میں ٹھیک ہے اور اسبیہ میں اگر ہم لوگ سائنٹیفکلی ایک ٹرم کو استعمال کریں تو اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا اس میں دو ٹرمز ہوتے ہیں ایک ہوتی ہے سینٹیپیٹل فورس سینٹیپیٹل فورس اور ایک ہوتی ہے سینٹیفیگل فورس سینٹیفیگل فورس یہ دو طاقتیں ہوتی ہیں سینٹیپیٹل فورس اور سینٹیفیگل فورس میں کیا فرق ہے یہ میں نے آپ کو بہت پہلے سے کیونکہ ابھی سیکنڈ ڈیئر بی بھی ہمارے ساتھ کمبائن کلاسز لے رہے ہیں بچے تو آپ کو اندازہ ہونا چاہیے یہ وائیڈ بورڈ آپ کو نظر آ رہے ہیں سینٹیپیٹل فورس اس طاقت کو کہا جاتا ہے جو کسی بھی چیز کو اپنے مہور کے گیرد یا اپنے مرکز کے گیرد قریب رہنے پر مجبور کرتی ہے ٹھیک ہے وہ طاقت جو کسی چیز کو مرکز کے قریب رہنے پر مجبور کریں وہ سینٹیپیٹل فورس ہے سینٹیپیٹل وہ فورس ہوتی ہے یعنی وہ طاقت جو کسی چیز کو مرکز سے دور کرنے پر مجبور کریں دور کرنے پر یا دور رہنے پر مجبور کریں اس کو کہتے ہیں مرکز مائل قوت اور اس کو کہتے ہیں مرکز گریز قوت ٹھیک ہے آپ اس میں بنیادی جو سمجھنے والی بات ہے بیٹا وہ یہ ہے کہ مرکز مائل اور مرکز گریز قوت کو ہم لوگ ڈیفائن کرنے کے لئے جا رہے ہیں تو مرکز مائل قوت ہمارے یعنی سینٹیپیٹل فورس ہمارے ملک میں اسلام ہے ٹھیک ہے یعنی گو کے ہمارے فور پروونسز ہیں فور پروونسز میں لوگوں کی الگ الگ مصروفیات ہیں ان کا کلچر الگ ہے ان کے مختلف ہیں ان میں بہت سے مختلف ہیں اور ہم لوگ جو اپنی شادیوں اور جو وفات کی تقریبات ہیں ان میں بہت سی زیادہ تفریق آتی ہے لیکن اس کے بہوجود بھی جب ہم لوگ ایک پر آتے ہیں جہاں پر اسلام کے واضح الفاظ کا استعمال ہوتا ہے یا اسلام کے کسی بھی ایجنڈے پہ جب بات کی جاتی ہے تو وہاں پر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ چار یا پانچ صوبے جو ہیں یہ بالکل ایک فارم پر نظر آتے ہیں ہم لوگ جتنے بھی پولیٹیکل ویرییشن ہوتے ہیں کانفلیکٹ ہوتے ہیں ان کو ختم کرتے ہیں ٹھیک ہے جیسے نوی پاک صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کے حوالے سے جب نمو سے رسالت کے حوالے سے کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے آل آور دو ورل تو پھر ہم ہماری جو ایک تھارٹس ہوتی ہیں وہ ریپریزنٹ کرتے ہیں آل آور دو ورل تو بیٹا یہ چیزیں کیوں بہت ضروری ہیں کسی بھی قوم میں انٹیگریشن کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ اس ملک میں یا اس نیشن میں رہنے والے ایک قوم میں قومیت کے جذبے کو پیدا کیا سکے اور قوم میں قومیت کے جذبے کو پیدا کرنا بلکل اسی طرح ضروری ہوتا ہے جس طرح سے ہم عام روز مرہ زندگی میں سب کانٹیننٹ میں مغل امپائر جو رہا وہ تقریبا آٹھ ساڑھے آٹھ سو سال حکومت تھی مغل دور میں زہیر الدین محمد بابر کے دور سے یہ شروع ہوتا ہے اور اس کے بعد بادوشاہ زفر کے دور پر ختم ہوتا ہے تو تقریبا آٹھ ساڑھے آٹھ سو سال کا جو یہ تمام ایک بہت طویل دور تھا اس دور میں ہندو اپنے مذہب میں بھی آزاد تھے مسلمان اپنے مذہب میں آزاد تھے تو ان کے درمیان کوئی بھی ریلیجیز کانفلیکٹ دیولپ نہیں ہوا اس کے بعد آپ دیکھیں جب اسٹیبلشمنٹ آف آل انڈیا انڈیان نیشنل ہم لوگ دیکھیں تو لکھناو پیکٹ میں قیدیازم مسلم لیگ کو اور کانگرس کو ایک ہی پلیٹ فارم پر کنسیڈر کرتے تھے ٹھیک ہے اور ان کو امبیسٹ آف پیس کا ٹائٹل بھی ملا جو سراجونی نیدو نے دیا ٹھیک ہے ان اکارڈنگ تو لکھناو پیکٹ قیدیازم got the title of ambassador of peace ٹھیک ہے on the basis to support the مسلم ہندو unity in the sub continent ان کا ایک بہت بڑا ایجنڈا تھا تو اسی بنیاد پر ان کو ambassador of peace کا title دیا گیا تو اس کے بعد جو ہے جب آپ دیکھیں congress ministries آتی ہیں میں آپ کو تاریخی background یا سنیریوں اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ national integration کا مطلب کیا ہوتا ہے یق جیتی یعنی ہم لوگوں نے سب continent میں مسلمان اور ہندو وں ہندو کو کسی بھی طرح کے religious crisis میں نہیں لے گئے ہم لوگوں نے ان پر کسی قسم کی پابندی آیت نہیں کی لیکن جیسی congress rule آیا تو انہوں نے مسلمان کے اوپر چند پابندی آیت کی جیسے واردہ مندر سکیم ہے ویدیہ مندر سکیم ہے سلارٹر کے اوپر پابندی لگا دیگی تو سم بین جو ہے was imposed on the muslim society of the sub continent so that was the harmful effects after the congress ministry in the sub continent which was faced by the muslim in so difficult manners on that time تو آپ دیکھیں کہ جب آپ کے بچوں کو primary level کی education جو ہے temples میں ہندو مندروں میں جب وہ انہوں نے force کیا کہ آپ بھیجیں بھیجیں تو they wanted to cross the limit they wanted to merge the islamism into the hinduism وہ islam کو hinduism میں convert کرنے کے بارے میں کوشش کر رہے تھے تو یہ انہوں نے دونوں کو ریجیکٹ کر دیا تو یہ بہت بڑا ایک سیٹ بیک تھا ہندو لیڈرز کے لیے اس کے بعد جو ہے نمبر نیکس ہم لوگ ڈسکس کریں گے جی پرابلمز ان دو وی آف نیشنل انٹیگریشن ان پاکستان تو آپ اس میں جو پرابلمز آتے ہیں جو بہت اچھا آپ کو اس کے لیے آپ یہ بھی کر سکتے ہیں تمام کے تمام پوائنٹس کو لکھیں اور پوائنٹس کو لکھ کر اس کو الیبوریٹ کرنے کی کوشش کریں ایک ایک دو دو لائن ہے ان کی but it is the most important topic ٹھیک ہے problems of national integration in پاکستان ٹھیک ہے of national integration کومی یک جہتی کے راستے میں جو حائل رکاوٹے ہیں اس پہ اور پروکلیزم کہتے ہیں تاسو پرستی کو ٹھیک ہے یہ فرق ہے اس میں اس کے بعد نمبر سیکنڈ جو ہے وہ ہے linguistic conflict linguistic problem یا conflict ٹھیک ہے نا زبان کا مسئلہ پھر اس کے بعد جو ہے نمبر تھرڈ آپ لکھیں گے اس میں racial group differences racial groups ٹھیک ہے نمبر next جو ہے وہ ہے poverty سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے نمبر next آپ لوگوں نے لکھنا ہے یہ سکتے ہیں dictatorship نمبر نیکس جو ہے میں اردو میں بھی آپ ساری چیزیں کلیر کرواؤں گا ٹھیک ہے جی بیورو کریسی impacts of bureaucracy نمبر next جو ہے وہ ہے feudal system feudal system اس کے بعد اگلا آپ کا جو point بنے گا وہ ہے illiteracy illiteracy ہے کے بعد نمبر next جو ہے وہ ہے آپ کا جی دی دی ignorance of religious values ٹھیک ہے ایک point یہ لکھیں گے اس کے بعد نمبر next جو ہے وہ ہے negative role of social media آگے بھی ایک دو points ہیں وہ سے یا خاندانوں سے نہیں ہیں تو یہ کیوں کہا کیونکہ ہمارے ملک میں صوبائیت یا تاسو پرستی کو ختم کیا جا سکے بات سمجھ آرہی ہے میری کے نہیں آرہی یہ انہوں نے اس لئے کہا تھا تا کہ ایسا نہ ہو کہ کے پی کے لوگ جو موجودہ کے پی کے کے اندر اور یہ پرابلم ہے بہت بڑی نیشن انٹیگریشن میں کہ اگر ہم لوگ پرونشل بیسز پر سوچیں گے اگر ہم لوگ پاکستان کے اوپر نہیں سوچیں گے تو پھر تو جتنے بھی دشمن اناثر ہوتے ہیں ان کی تو کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ ایک ملک میں اگر بڑھ جائیں تو ان کے لیے تو بہت آسان ہوتا ہے ان کو اور دوسرا آپ دیکھیں کہ پاکستان میں جب بھی کچھ سوشل اکنومک یا پولٹیکل کرائس دیولپ ہوتے ہیں تو ساتھ انڈیا کی طرف سے ہمیں تریرس آنے شروع ہو جاتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ جب ہم لوگوں میں یقجیتی کا جو element ہوتا ہے وہ جب ختم ہو جائے اور اگر ہم لوگوں نے صوبائیت پرستی یا تاثب پرستی یعنی کہ اگر کوئی امیر ہے تو کسی غریب کو جب دیکھے تو اسے انگل سے دیکھے کہ یہ غریب ہے اور مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میں ان کو help پروینسز کے لوگ ہیں ان کے درمیان اگر دیکھیں تو بہت ویرییشن پائے جاتی ہیں تو اس کا مطلب یہ کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں جس کی وجہ سے آپ ایک ویرییشن دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے اندر مختلف قسم کے تضاد پائے جاتے ہیں کلاسز کے اندر کوئی بہت امیر ہیں کچھ میڈل کلاس ہیں کوئی بہت ایلیڈ کلاس میں چلے جاتے ہیں تو یہ ویرییشن کیوں ہے یہ تب ہوتی ہے کہ جب کسی بھی سٹیٹ کے اندر کسی بھی دیشن کے اندر دولت کی غیر منصفانہ تقسیم کی جائے تو پاکستان میں بھی شروع میں ایسے ہی ہے کیا وہ لوگ موجود ہیں یا وہ پولیٹیکل پارٹی موجود ہیں وہ پولیٹیکل پارٹی ختم ہو گئی اور اس کی وجہ کیا تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ مسلم لیگ وہ ایلیڈ کلاس سے تعلق رکھتے تھے تو بنیادی طور پر ایلیڈ مسلم لیگ یہ ایک ایلیڈ کلاس پولیٹیکل کے اندر ٹھیک ہے کہ اگر ہم پروینچل یا پروگل کا کوئی ایلیمنٹ اگر ہم پایا جاتا ہے تو یہ کسی بھی ملک کی سالمیت کو بہت زیادہ چیلنج کرتا ہے بہت زیادہ ٹف ٹائم دیتا ہے اس کے پات لینگویسٹک پرابلم ہیں یا کانفلیکٹ ہیں زبانوں کے مسائل ہیں جیسے میں نے آپ پچھلے بھی لیکچرز میں بتایا ہم لوگ نے چپٹر نمبر سکس میں پڑھا کہ پاکستان میں جو علاقے موجود ہیں اس میں مختلف دوروں میں مختلف قوم میں آگیا باد جیسے ترک یہاں پر آئے ہونز آئے وائیڈ ہونز آئے تو اس لیے آپ اگر KPK کی لینگویج دیکھیں پھر KPK کے علاوہ پنجاب میں دیکھیں سندھ میں دیکھیں پلوچستان میں دیکھیں تو آپ اگر پنجاب میں دیکھیں گے تو صرف پنجابی ان کا ایک ہے کہ پروینشل لینگویج ہے ان کی لیکن اس کے علاوہ اگر ہم پنجابی سے ہٹ کر دیکھیں تو ماں یہ بھی اگر اس کو بھی بہت زیادہ ہائلائیڈ کیا جائے تو پھر یہ بھی نیشنل انٹیگریشن کا ایک موجب بنتی ہے یہ بھی چیلنج کرتی ہے نیشنل انٹیگریشن کو پھر ریشیل گروپ کا مطلب ہوتا ہے یہ پر ریشیل ریس کہتے ہیں نسل کو جو نسل گرو آگر آباد ہوئی اور ان میں کچھ نسلیں ایسی تھی جو بہت امیر کلاس سے تعلق رکھتی تھی تو ان کے جو سوچ ہے ان کی جو شیئرنگ ہیں ان کی تھوٹس ہیں ان میں بھی ڈیفرنسز آ جاتے ہیں تو جب یہ ڈیفرنسز آتے ہیں تو پھر یہ بھی نیشنل انٹیگریشن کے لیے بہت بڑا ہرڈل ہے بہت بڑا پرابلم ہے پھر پورٹی ہے غربت غربت کو اس طریقے سے ڈیفائن کیا جا سکتا ہے کہ غربت پاکستان میں یا اگر ہم لوگ ایک سکیچ لیں تو پورٹی بہت بڑا مسئلہ ہے پورٹی اس لیے بہت بڑا مسئلہ ہے کیونکہ اگر ہم لوگ اسلامی پوائنٹ آف بیو سے دیکھیں تو اسلامی پوائنٹ آف بیو میں دیکھنے سے ہمیں دو جو آسپیکٹ ہمونے ذاتیں ہیں ایک ہے اللہ تعالیٰ جلل شانہ ہو کی تقسیم جو ہے ایک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقسیم تو اللہ تعالیٰ کی تقسیم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو الگ الگ طریقے سے نوازا کسی کو بہت زیادہ دے دیا کسی کو کم دے دیا کسی کو درمیانہ دے دیا کسی کو کچھ بھی نہیں دیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ کی تقسیم اور ورائیٹی آپ کو نظر آئے گی مدینہ میں اور کعبہ میں یا مکہ میں آپ کو اللہ کی تقسیم نظر آئے گی کچھ بہت امیر ہیں کچھ غریب ہیں مختلف طرح جو ہے وہ لوگ اپنی زندگی کو سروائیو کر رہے ہیں سندگی گزار رہے ہیں سپین کر رہے ہیں تو غربت ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ٹھیک ہے انٹیگریشن کے اندر غربت ہمیشہ دنیا میں جو انقلاب آئے ہیں وہ ہمیشہ غربت کی بنیاد پر آئے ہیں ہماری موجودہ گورنمنٹ بھی اگر ان کو بہت بڑا چیلنج ہے تو غربت کی بنیاد پر ہے کہ اگر غربت جو ہے کسی بھی ملک کے اندر اگر اپنی جڑے مضبوط کر لیتی ہے غریب آدمی مزید غریب ہوتا رہتا ہے ٹھیک ہے حکومت اس کو فیسلیٹیز دینے میں ایک ناکام ہو جاتی ہے ان کو فیسلیٹی ٹھیک طریقے سے نہیں کر پاتی تو وہ لوگ پھر اگنس گورنمنٹ اپنے اپنے پروٹسٹ جو ہے ریکارڈ کرواتے ہیں ان کے خلاف ریلیز نکالتے ہیں پھر اس سے گورنمنٹ کلیپس ہو جاتی ہیں تو غربت بھی ایک بہت بڑھتا ہوا جدید دور کا بہت بڑا مسئلہ ہے پھر اس کے بعد ڈکٹیٹرشپ ہے اس لیے انٹیگریشن کے لیے بہت زیادہ ہامفل ہوتی ہے کہ ڈکٹیٹر جو ہوتا ہے ڈکٹیٹرشپ کا مطلب ہوتا ہے عامریت عامریت کو اگر ہم لوگ ڈیٹیل میں بات کریں تو اس اس کو آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ ڈکٹیٹرشپ جو ہوتی ہے وہ فرد وائد کی حکومت ہوتی ہے یعنی وہ کسی کے ساتھ مشرع کرنے کا یا کسی سے ایڈوائز رینے کا محتاج نہیں ہوتا اس کو جو ٹھیک لگتا ہے وہ وہ ہی کرتا ہے پھر اس کے بعد جو ہے وہ جنرل زیاء الحق کا ہے پھر جنرل زیاء الحق نے دا سال گزارے پھر مشرف نے اسی طریقے سے دا سال گزارے تو ہماری ڈکٹیٹرشپ رہی ہے تو ڈکٹیٹرشپ میں یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر عوام کے بارے میں کچھ بھی نہیں سوچا جاتا لیکن پاکستان کے اس پولٹیکل سسٹم میں یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر عوام کو یا لوگوں کو اگر آوائیڈ یا اگنور بھی کیا گیا ہے لیکن دیولپمنٹل کام بہت زیادہ ہوئے ہیں جیسے تربیلہ ڈیم کی کانسٹرکشن کا کام بھی ایک ڈکٹیٹرشپ کے دور میں ہوئی منگلہ ڈیم کی بھی کانسٹرکشن کا کام وہ بھی ڈکٹیٹرشپ دور میں ہوا تو میں نے پچھلے لیکچر میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ ہماری جو نیشنل اکانومی ہے تو اس کو اگر ہم لوگ انیلائز کریں تو اس کو انیلائز کرنے میں ایک چیز بہت واضح دور پر اگر ہم لوگ پروینچل اسمبلی سکو نیشنل اسمبلی سکو اور اس کے علاوہ جتنے بھی گورنمنٹ انسٹویشن سب کی سیلریز پہل اکولیٹ کریں تو تقریبا 34 ارب روپے کی مالیت جو ہے جو کہ نیشنل اکانومی کے اوپر ایک بہت بڑا برڈن ہے آپ کو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ وائ ٹھیک ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ جب ان کی گورنمنٹ آتی ہے تو ان کی گورنمنٹ میں ہماری نیشنل اسمبلی کی پروینچل اسمبلی کی اور ہمارے سینر کی پارلیمنٹ کی ساری تنخائیں ختم ہو جاتی ہیں پر فردیوائد کی حکومت ہوتی ہے تو اس سے جو بھی معافضہ بجتا ہے اس کو اپنے دیویلیپ منٹل پروڈیکٹ میں لگاتے ہیں اس کے بعد جو ہے ایمپیکٹ آب بیوروکریسی بیوروکریسی کا بھی بہت رول ہے ہمارے ملک میں بیوروکریسی کا یہ رول ہے اگر یہ پوزیٹیو رول پلے کرے تو مور دن سکسٹی سیونٹی پرسند جو ڈیویلیپ منٹل پروڈیکٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو شروع کرنے ہوتے ہیں یا جن کو پایا تکمیل تک پہنچانا ہوتا ہے ان میں بیوروکریسی کا بہت بڑا رول ہوتا ہے کیونکہ جتنی بھی فائلز کو اپروف کرنا ہوتا ہے یا ریجیکٹ کرنا ہوتا ہے اس پہ بیوروکریٹک ایمپیکٹ بہت زیادہ آتا یہ لوگ پرمنٹ ایمپلائز ہوتے ہیں گورنمنٹ کے اور ہائر پوسٹ کے اوپر موجود ہوتے ہیں ایٹس مین افسر شائی بیوروکریسی کہتے ہیں افسر شائی کو حکومت وہ حکومتی نمائندے جو پرمنٹ گورنمنٹ ایمپلائز ہوتے ہیں تو افسر شائی کے جو اثرات یا اپنے ایک الگ سے سلوگن ایک جدید سلوگن لے کے آتی ہے اور اس کا ایمپیکٹ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے ملک میں ترقی اور ہم نے اپنے ملک میں پروڈیٹ شروع کرنے ہیں اس کو فیسلیڈیٹ کرنا ہے لیکن جو بیوروکریٹک ایمپیکٹ آتا ہے وہ ان کا کوئی بھی پروڈیٹ شروع نہیں کرنے دیتے اور سب سے جو ہمارے لیے ہامفل بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جب گورنمنٹ چینج ہوتی ہے تو پرانی گورنمنٹ کے جتنے بھی انڈر پروسس پروڈیٹ ہوتے ہیں وہ سارے کولیپس کر جاتے ہیں جیسے آپ یہ دیکھیں کہ سیری نگر ہائیوے کے اوپر جو میٹروپس پروڈیٹ جو یہاں ملنا تھا آکے سیکٹری ایڈ کے ساتھ نیو ائرپورٹ سے وہ آپ دیکھیں کہ جیسے نون لیگ کی حکومت گئی تو اس کے اوپر جو ہمارے اربو روپے خرچ ہوئے تھے وہ اربو روپے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی تو نہیں ہوتے وہ پاکستان کی پاپولیشن کا ہی وہ ٹیکس ہوتا ہے جو ہم لوگ مختلف حد میں یوٹیلیٹی بلز کے ذریعے اور مختلف اور طریقے سے ہم لوگ دیتے ہیں تو وہ ٹیکس کی صورت میں پیسہ سارا عوام کا ہوتا ہے وہ پروڈیکٹ کے اوپر خرچ ہوتا ہے وہ پروڈیکٹ ویسی اگر چھوڑ دیا جائے انکمپلیٹ کنڈیشن کے اندر تو اس سے ایکانومی کے اوپر بہت زیادہ برڈن آتا ہے کہ ہم لوگ اس کو یوٹیلائز نہیں کر رہے اور وہ ویسے کہ ویسی پڑا ہوا ہے اور اس لیے اس کو کمپلیٹ بھی نہیں ہونے دیتے تاکہ پرانی جو پچھلی گورنمنٹ ہے وہ اس کی جو معرال ہے وہ بلاننا ہو جائے یہ بھی ایک اور اس کے بعد جو ہے اللیٹریسی اللیٹریسی تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے جو کی پرابلم ہے وہ اللیٹریسی ہے کیونکہ ایک اللیٹریٹ آدمی کو اللیٹریسی کہتے ہیں ناخاندگی کو ایک ناخاندہ آدمی کو سمجھانا چاہے وہ کسان ہے چاہے وہ یو ڈی سی ہے اپلائی کرتے ہیں وہ تو پڑھے لکھے ہوتے ہیں لیکن جو امپیکٹ جاتا ہے وہ بلکل جو انپرد لوگ ہیں جن کو اپنے اچھے برے کائی نہیں پتا ہوتا ٹھیک ہے وہ بہت سے پرابلم کو فیس کرتے ہیں یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ہم لوگوں نے آپ کو یاد ہوگا لوگوں نے ایک ایک کمنٹ کیا تھا تو اس میں مجوریٹی جو ہے وہ ایک دوسرے کو ایک دوسرے کے سوال کے جواب کو کاپی کر کے انہوں نے آگے سے ریپلائی مجھے دیا تھا میں نے ان کو کہا تھا کہ میرے خیال میں یہ ہے پھر دوسرے بھی اس کو ریپیٹ کیا تو میں نے آپ کو اس پہ تھوڑا سا ٹانٹ کیا تھا میں نے کہا بیٹا یہ جو ایمپیکٹ ہے وہ آپ پہ بہت زیادہ ہے کیونکہ ہر انسان کا اپنا ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے اگر آپ دوسرے کی بات کو کوپی کریں گے پاکستان کے ٹرائبل ایریاس پہ یہی کیونکہ جب آپ میں سوچ سوچنے کی سکت ہی نہیں رہے گی تو کوئی بھی پڑا لکھا آدمی آپ چیٹ کر کے چلا جائے گا ایک سو آدمی کو آسانی سے بیوکوف بنا جائے گا تو بہت بڑا پرابلم ہے ٹھیک ہے اور اس لئے بھی کیونکہ اگر ہم لوگ پرائمری بیس دیکھ لیں تو پاکستان کے آرٹیکل 137A میں پاکستان کے کانسٹوٹیشن میں 37A ہے یا B ہے اس آرٹیکل میں لکھا ہوا ہے سٹیٹ کی طرف سے ایک آرگومن وہ یہ لکھا ہوا ہے کہ جو ہماری لٹریسی ہے وہ لوگوں کو ہر حال میں ملے گی اور فری آف کسٹ ملے گی ٹھیک ہے تو یہ سٹیٹ کی رسپونس بیلیٹی ہے کہ بنگلہ دیش دی 1971 میں انڈرپین آسل ہم سے ہی ان کا لٹریسی ریٹ پاکستان سے زیادہ ہے ہم لوگ پیچھے ہیں اس کے وجہ کیا ہے اس کے اور بہت سے آرڈل ہیں کہ we would not ٹھیک ہے manage لوکیٹ نہیں کرتے جس کی وجہ سے ہماری سمجھ آرہی بات کے نہیں آرہی اور اس کا بھی میں نے آپ کو ایک بہت بڑا ریزن بتایا ریزن یہ تھا کہ ہم لوگ ایک چھوٹا ملک تھا ہمارا تو ہم لوگ دیفنس میں شروع میں بہت زیادہ چلے گئے اور دیفنس میں اگر اسے ignore کریں گے ٹھیک ہے فیوڈل سسٹم کا مطلب ہوتا ہے جاگیر دھرانہ نظام ٹھیک ہے تو بیٹا اس میں کچھ پوائنٹس رہ گئے ہیں time come انشاءاللہ کوئی چیز پوچھ نہیں ہے تو مجھ سے کچھ پوچھ چلیں okay